محروف ادارہ جہاں کے شیخ الجامعہ حضرت جلاب اطلاع مفتی نجام الدین صاحب قبلہ آج ممبئی میں آمد ہوئی حضرت کی اس آمد کے موقع بہتد آپ آج یہاں پر امت مسلمہ کے نام سے اصلاحی معاشرہ آپ پر آپ کیا پیغام لینا چاہیں گے جیسے بری لعنیتیں جیسے بد رسمیں وغیرہ شادیوں میں ہوتی ہیں اس بارے میں آپ کچھ بتائیں گے آج کل بچیوں کی شادی کے سلسلے میں ہمارے معاشرے میں سماج میں جہیز لینے دینے کا جو طریقہ رائج ہے یہ حقیقت میں جہیز نہیں ہے جہیز سے اس کا کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے شہری نقطہ نظر سے اسلام کی نگاہ میں یہ رشوت ہے اور رشوت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رشوت دینے والا بھی جہنمی ہیں اور رشوت لینے والا بھی جہنمی ہیں اس لیے میں اپنی قوم سے تمام برادران عالم سے گزارش کرتا ہوں کہ آج سماج میں جہیز کی جو لانت فیلی ہوئی ہے اس سے خود کو بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں یہ کتنا خطرناک ہے اس کا اندازہ اس سے لگا سکتا ہے کہ اسلام میں حقوق دو طرح کے مقرر کی رہے ہیں ایک اللہ کا حق جو بندوں پر ہوتا ہے اور ایک بندوں کا حق جو بندوں پر ہوتا ہے اللہ کا حق جو بندوں پر ہے وہ ہے نماز، روزہ، حض، زکاة وغیرہ اگر بندہ اس میں کمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی وہ قریم ہے، رحیم ہے، محلبان ہے وہ چاہے تو معاف کر دیں لیکن بندوں پر جو بندوں کا حقائد ہوتا ہے اللہ قادر ہے کو اس کو معاف کر دے مکر اس کی عدالتی عالیہ کا قانون یہ ہے کہ جب تب بندہ معاف نہیں کرے گا بندہ بھی اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں کرتا ہے تو جو لوگ آج لڑکوں کے شادی کے لیے جہز کی فرمائش کرتے ہیں یا جہز لینے کے لیے ترہ ترہ سے ماحول بناتے ہیں یا اس کی فضاء قائم کرتے ہیں یا اشارے کنائے میں کہتے ہیں یا لوگوں سے کالواتے ہیں یہ سب جبری جہز کے زمرے میں اور اس کے دائرے میں آتا ہے اور جو لوگ بچیوں کی شادی کے لیے اسے گھر والوں سے یا اسے مانگ کر یا جس طور پر بھی ہو جہز لیتے ہیں اشارے کنائے میں مطالبہ کرتے ہیں تو وہ جہز نہیں لیتے ہیں بلکہ حقیقت میں بندے کا ایک حق ہڑپ کرتے ہیں اور دباتے ہیں تو اس طرح سے ان کے اوپر بندے کا ایک مالی حق آئد ہو جاتا ہے اور جس کے ذمہ بندے کا مالی حق آئد ہوگا تو اس پر فرض ہوتا ہے کہ وہ حق واپس کرے دنیا میں واپس کر دے تو غنیمت ہے بہت خیر ہے اللہ معاف کر دے گا اور دنیا میں نہیں واپس کریں گے تو پھر قیامت دن ان کو واپس کرنا پڑے گا اور قیامت دن ان کے پاس نہ مال ہوگا نہ دولت ہوگی نہ دوپی ہوگی نہ پیسے ہوگی تو ایسی صورت میں حدیث نبوی کے بیان کے مطابق لینے والوں کے مال لینے والوں کی نیکیاں ان لوگوں کے دے دی جائیں گے جن سے انہوں نے مال زبردستی نہا قضل کیا ہے اور جب ان کی نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی تو جن کا مال لیا ہے ان کے مطالبے پر ان کا گناہ بھی ان کے سر پر ڈال دیا جائے گا اس دن ان کے لئے بڑی بے کرسی اور مجبوری کا وقت ہوگا اس لئے ہم اپنے بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ کے لئے وہ مجبوری اور بے کرسی کا دن آئے آپ مجبور اور بے کرس بچیوں کو عورتوں کو مظلوم بنانے سے بچیے سادہ طور پر اسلام نے جو شادی بیعہ کا طریقہ مقرر کیا ہے اس طور پر شادی بیعہ کیجئے اور اس حرام رسم کو اس ناجائز رسم کو جو ایک لانت کی طرح سے ہمارے سماز میں پھیلتی جا رہی ہے اس کو دور کیجئے مطلب عورت کو معاوضہ دے کر کے یہ زینہ بھی جائد ہو سکتا ہے اس معاملے میں آپ کیا کہیں یہ تو غلط ہے زینہ یہ بہت ہی قبی گناہ ہے اور اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اور اس کا کوئی عوض بھی نہیں ہے یعنی اگر کوئی عورت اپنی مرضی سے اس کے لئے راضی ہو جائے تو بھی حرام ہے کوئی بھی کسی کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ اس کے لئے راضی ہو نہ اپنی مرضی سے نہ کسی کے دباؤ سے لیکن یہ جو جہیز کی بات ہے بغیر کسی مطالبے کے اگر گھر کے لوگ یا عورت اپنی خوشی سے کچھ دے دے تو یہ جائز ہے خوشی سے دے دینے میں کوئی حرض نہیں جب کوئی دباؤ نہ ہو لیکن زنہ ایسا گناہ ہے جو خوشی اور ناخوشی کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے یہ فرق دونوں میں ہمارے پاس اللہ نے جو بدن دیا ہے آنکھیں دی ہیں موہ دیا ہے ہاتھ دیا ہے شرمگاہ دی ہے یہ سب ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے یہ ہماری ملکیت نہیں ہے ہماری ملکیت وہ تو معاوضہ لے کر دے سکتے ہیں اور معاوضہ دے کر کے لے سکتے ہیں لیکن یہ ملکیت نہیں ہے آنکھیں ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے زبان ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے ہاتھ تو ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے ہمارے ذمہ لازم ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں اور جس طور پر اس بدن کو چلانے کا اس بدن کی گاڑی کو جس طور پر چلانے کا اسلام نے شریعت نے حق دیا ہے اجازت دیا اسی طور پر چلائیں لیکن یہ مال ایسی چیز ہے کہ ہم اس کے مالک ہوتے ہیں مال کے ہم مالک ہوتے ہیں لہٰذا ہم اپنی مرضی سے جائز راستوں میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں مثلا مسجد بنوانا ہے تو ہم اپنی مرضی سے اپنا مال دیتے ہیں کسی بیمار کی یتیم کی بے سہارا کی بیوہ کی مدد کرنا ہے تو ہم اپنی مرضی سے اپنا مال اس کو دیتے ہیں اور سائی دنیا جانتی ہے کہ یہ سواب کے کام ہے ہمدردی کام ہے اور اچھا کام ہے لیکن فرضہ کیجئے ایک لڑکا ایسا ہے جس کی شادی نہیں ہوئی اور جوان ہو رہا ہے تب کوئی عورت ہمدردی مجھ سے کہے کہ چلو تم مجھ سے اپنی خواہش پوری کرلو تو اس کو یہ حق نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو جو مرتبہ دیا ہے جو جگہ دی ہے جو بدن دیا ہے یہ بدن اس کی ملکیت نہیں اس کے پاس امانت ہے تو امانت کو کوئی اسی طور پر خرچ کر سکتا ہے جس طور پر بنانے والے نے اجازت دیا ہے اس میں عورت کو دینے کا حق ہی نہیں ہے نہ معاوضہ لے کر نہ بے معاوضہ اور مال ہماری ملکیت ہے اللہ نے ہم کو مال کا مالک بنایا گی تم جیسے چاہو اپنی خوشی سے نیک اور جائز راجتوں میں خرچ کر سکتے ہو تو ہم ہمدردی میں غریبوں کو دے سکتے ہیں مریضوں کو دے سکتے ہیں بے سہاروں کو دے سکتے ہیں بے معاوضوں کو دے سکتے ہیں لیکن ہمدردی میں کوئی عورت اپنی اپنے شرمگاہ کسی کو استعمال کرنے کے لئے نہیں دے سکتی ہے کیونکہ وہ اس کی مالک نہیں ہے وہ تو اس کے پاس امانت ہے تو جیسے کوئی ہمارے پاس یا آپ کے پاس ایک ہزار روپی امانت رکھ دے کہ ہم جب آئیں گے تو لے لیں گے تو آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی سے کچھ معاوضہ لے کر یا کسی کے ہمدردی میں وہ رقم وہ ایک ہزار روپی دوسری کو دے دیں آپ کی ملکیت ہوتی تو آپ دے سکتے تھے آپ کی ملکیت نہیں آپ پاس امانت ہے ایسی عورت یہ پاس جو اس کی شرمگاہ ہے مرد کی پاس جو اس کی شرمگاہ ہے بلکہ ہمارے ہاتھ پاؤں آنکھ کان ناکھ زبان جو بھی ہیں یہ سب اللہ کی امانت ہیں جب یہ اللہ کی امانت ہیں تو ہم کو اس میں اپنی مرضی سے استعمال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے ہاں استعمال کریں گے کس طور پر امانت دینے والے نے امانت رکھنے والے نے جس طور پر کہا ہے اس طور پر استعمال کر سکتے ہیں اس کی خلاف استعمال کریں گے تو یہ امانت میں خیانت ہوگی لیکن ہم دس زار روپے کے مالک ہیں ہم مالک ہیں تو ہم کو یہ حق ہے کہ اس کو سواب کے اور نیکی کے اور اچھے کموں میں خرچ کرنا چاہے تو خرچ کر سکتے ہیں لہٰذا اور لوگوں کھانا کھلائیں پیاسے کو پانی پلائیں وہ خیر اب غارج سب کر سکتے ہیں تو وہ الگ چیز ہے یہ الگ چیز ہے لوگوں نے اس کو سمجھائی نہیں ہے کہ مال کے ہم مالک ہوتے ہیں اور ہم بدن کے ہم مالک نہیں ہیں عورت اپنے بدن کی مالک نہیں ہے اور مال کے مالک ہے ہم اپنے بدن کے مالک نہیں ہیں لیکن مال کے مالک ہیں تو مال کا معاملہ دوسرا ہے اور اس کا معاملہ دوسرا ہے دنیا سمجھتی ہے کہ مال ہے تو ہم اس کو جہاں چاہے بیچ سکتے ہیں مثلا ہمارے پاس یہ ہوں ہے تو ہم اس کو چاہے بیچیں چاہے کسی کو دے دیں یہ کر سکتے ہیں چاہے کسی کو کھلا دیں لیکن یہ جو بدن ہمارے پاس ہے سر سے لے کر پاؤں تک کیا ہمارے لئے جائز ہے کہ کسی کو دے دیں چلو تو ہم کو غلام بنا دو اور جیسے چاہو اسے زمان کرو ایک زمانے میں غی انسانی طریقہ رائیز تھا کہ انسانوں کو غلام بنا کے رکھا جاتا تھا غلام بانے مطلب کہ تم اپنے اس امانت کو اپنے طور پر نہیں استعمال کر سکتے تو ہم جائز چاہیں گے ویسے کریں گے تو یہ غی انسانی طریقہ تھا تو کیا دنیا آج وہی غی انسانی طریقہ غلامی کا راج کرنا چاہتی ہے کیا کہ مرد کے بدن کو عورت کے بدن کو جیسے چاہے پیسہ دے کر اپنے استعمال میں لے لیں یہ مرد آزاد ہے یہ عورت آزاد ہے یہ غلام نہیں ہیں غلامی سے چھٹکارا پا چکے ہیں اس لیے یہ آزاد ہیں تو ان کو آزاد رہنے دیا جائے یہ بدن کے پاس امانت ہے تو امانت رکھنے والا جو کہے جہاں کہے وہاں پہ خرچ کیا جائے اپنی مرجسے نہیں خرچ کر سکتے نہ اپنی مرجسے کی استعمال کر سکتے مال اولا چیز ہے یہ مال نہیں ہے یہ امانت ہے ترقہ کے تعلق سے ترقہ کے تعلق سے ترقہ آج اس کی کسی ایک بچے نے اس کی خدمت کی اس کی محبت میں اس کی محبت میں اس نے ایک بیٹے کو دے دیا اور دیگر بیٹوں کو خارج کر دیا یا جو ہے وہ وسیعت نامہ بنوایا کھوٹ میں بنانے کے بعد جو ہے اس کے حوالے سب کر دیا اور بیٹوں کو خارج کر دیا تو شرعی اس کا کیا حکم ہے باپ کو یہ جائز نہیں ہے کہ کسی ایک بیٹے کو اپنی ساری جائدات اور ساری دولت سانپ دے اور دوسرے بیٹوں کو محروم کریں دوسرے بیٹوں کو محروم کرنا انہیں ضرر پہنچانا ہے انہیں تکلیف دینا ہے اپنی اولاد کو ضرر پہنچانا تکلیف دینا یہ ناجائز ہے کسی بھی انسان کو ضرر پہنچانا اور تکلیف دینا جائز نہیں ہے یہ تو اپنی اولاد ہیں اپنے جگر گوشتا ان کو تکلیف پہنچانا کیوں کر جائز ہو سکتا ہے اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت واضح فرمان موجود ہے کہ جو شخص اپنے وارث کو حصہ دینے سے بھاگے یعنی ایک ایک کو دے دے اور بقیہ کو حصہ نہ دے تو اللہ تعالی جنت میں جو اس کا حصہ ہے وہ قطع کر دے گا وہ ختم کر دے گا تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ جنت میں اس کو حصہ نہ ملے محروم ہو جائے تو جو چاہے کریں اپنے پاں پر کلھاری مان لیں اپنے کو محروم کر لیں مگر کوئی دانشمند آدمی کوئی سمجھدار آدمی ایسا نہیں کر سکتا ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ جنت میں اس کو آرام کی جگہ ملے اگر اچھا چاہتا ہے کہ اس کو حصہ ملے جنت میں اس کو آرام کی جگہ ملے عزت ملے احترام ملے عدم ملے تو اپنے ساری اولاد کو ان کے حق کے مطابق حصہ آتا کریں یہ عشید تلکہ یہ جیسا ویراست کا نام دا بیٹے واپس ہے والدین کی فرض دنیا سے جانے کے ساتھ والدین کو شریعت یہ اختیار دیتی ہے یہ اجازت دیتی ہے یہ حق دیتی ہے کہ وہ چاہے تو اپنی زندگی میں ہی اپنی اولاد کے درمیان اپنا مال تقسیم کر دیں ہم لوگ یہ آواز اٹھا رہے ہیں لوگوں کی یہ ذہن دے رہے ہیں کہ جب لوگ جب بھائی اپنی بہنوں کو بھول جا رہے ہیں اور اسی نہیں دے رہے ہیں تو باپ خود یہ کرے کہ اپنی زندگی میں ہی سب کو تقسیم کر دیں لڑکیوں کی بھی دے دیں اور لڑکوں کی بھی دے دیں اور کسی کو مغروم نہ کریں